موسیقی گارلک کا پراتھا بنایا جو میں لے پراتھا سپون روح ادرک اسے میں تھوڑے سے دادر مرچ ڈال دوں گی آپ اسے ٹیسٹ کے مطابق ڈالئے گا سالٹ پی ڈالوں گی اور اس کے اندر سوکا دھنیا ڈالوں گی سوکا دھنیا میں بہت اچھا لگتا ہے ہر چیز میں ڈال تیو اس سے ٹیسٹ بہت اچھا ہی اس کو مکس کرلوں گی اس کے اندر قرآن میں ملڈ کیوی یا بٹر پور ڈال دوں گی اتنی نہیں ڈالنی بس تھوڑی سی تھک یہ پیسٹ بنانا ہے تاکہ پراتھے کے اندر ہم نے یہ ڈالنا ہے یہ دیکھیں اچھی طرح تھک سا یہ پیسٹ بن گیا گالی کا پراتھا ماشیلن سے بہت مزے کا بنا تھا سہری میں کھانے کا بہت مزہ آیا تھا اب جو ہے اس کو اچھی طرح ہم ہاتھوں کی مدد سے دین بیلنے سے میں اس کو بیل لوں گی گول سے جیسا روٹی ہم نارمل ٹائپ کی جو بناتے ہیں میں بیل لوں گی اس کو اچھی طرح گولائی کی شیپ میں میں بیل لوں گی یہ دیکھیں اچھا ہوتا ہے بلیڈ پریشر کے لیے کافی اچھا ہوتا ہے یہ گارلک تو گارلک ویسے تو انسان کو کھانا چاہیے اور اس سے جن کی نظر کمزور ہوتی ہے وہ بھی کافی اچھے ہو جاتی ہے گارلک سے اور یہ دیکھیں اب جو ہے میں نے جو پیسٹ بنایا تھا یہ دیکھیں یہ میں سارا پراتھے کے اوپر لگاؤں گی پیسٹ یہ دیکھیں بہت مزے کا بنا تھا ٹیسٹ بھی اس کا کافی اچھا ہے تھا اس کے اندر جو ہم نے بٹر ڈالی ہے بٹر سے زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور کریسپی سا یہ پراتھا بن گیا تھا آپ لوگ اس کو کیچپ کے ساتھ کھائیں میں زیادہ کچپ کے ساتھ کھاتی ہوں اور اچار رکھ لیتی ہوں چار سے میں کھا لیتی ہوں اور ساتھ میں نے تھوڑا سا دھائیں بھی کھا لیا تھا یہ دیکھیں سارا پیسٹ جو ہے میں نے اس کو اوپر لگا لیا اس کو جو ہے ہم نے فالڈنگ کرنی ہے جیسے ہم سکولوں میں کشتیاں بناتے تھے چھوٹے چھوٹے پیسٹ جس والی اسی شیپ میں اس کی فالڈنگ کرنی ہے ہم نے اور اب جو ہے اس کے پر تھوڑا سا میں دھنیا لگا دوں گی دھنیا سے ہے کہ پراتھے کی شکل بہت اچھی آجاتی ہے اس کی شیپ کافی اچھی آجاتی ہے یہ دیکھیں سارا دھنیا جو ہے اس کے اوپر اب تھوڑا سا خوشکہ بھی اوپر ڈال دیں گے کہا کے جو ہم نے بیسٹ لگایا یہ اوپر رہے اترے نہ پراتھے کو فالڈنگ کرتے ہوئے یہ دیکھیں اچھی طرح اب جو ہے بیسٹ تھوڑا سا ڈال دوں گی اس کے اوپر یہ دیکھیں اب جو ہے میں اس کی فالڈنگ کروں گی سیم ویسی فالڈنگ کریں گی جیسے ہم کشتی کو فالڈ کرتے تھے ہم فین بناتے تھے سکول میں فین بھی ایسے فالڈنگ سے بنا کے ہم لوگ سکول لائف میں ہم لوگ اس طرح سیم فین بھی بناتے تھے یہ دیکھیں اس طرح سارا فالڈ کر دوں گی میں اور اس کو جو ہے گلائی کی شیپ میں جو ہے میں پیڑا اس کا بنا لوں گی بیچ میں فنگر رکھ کے آپ لوگوں نے اس کی شیپ بنانی ہے پیڑے کی کافی اچھی ہے دیکھیں اس طرح اس کی شیپ کافی اچھی آتی ہے اب اسی طرح اس کو پراتھے کو میں فالڈ کر دوں گی سارے پراتھے کو یہ دیکھیں اچھی طرح یہ سارا فالڈ ہو جائے گا پراتھا ایزی لی دین یہ جو لاسپ میں رہ جاتے ہیں وہ ایسے اس کے اندر ڈال دیں گے دین ہمارا پیڑا جو ہے ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں بلکل ہاتھوں کی مدد سے اور لائٹ سے آپ نے اس کو بھیلنا ہے دین پھر اس کو ہم نے دوے پہ ڈال دینا یہ دیکھیں نارمل سا ہی آپ نے اس کو بھیلنا ہے کیونکہ یہ بلکل اوپن ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اس کو بس لائٹ سا لائٹ سا بھیلیں گے دین ہاتھ کی مدد سے آپ نے زیادہ کرنا ہے اس کو یہ دیکھیں یہ امیزہ بلکل اس کا نکل آئے گا اس لئے بڑی آرام سے احتیاط سے آپ نے اس کو ڈالنا ہے دوے پہ یہ دیکھیں کھول یہ فورا جاتا ہے اس کو کور کار لینا ہے یہ دیکھیں 10 سے 15 منٹس میں یہ ریڈی ہو جائے اب بلکل میڈیا مانچ میں اس کو پکانا ہے فرائے کرنا ہے جب ایک سائٹ بلکل ٹوٹی طور پر بکچے گی تو آپ نے اس کو اوپر آئل ڈال کے اس کی سائٹ بلکل ٹرن کر دینی ہے یہ دیکھیں آئل ڈال کے اس کی جو ہے میں سائٹ بلکل چینج کروں گی یہ دیکھیں 5-5 منٹ کے بعد آپ نے اس کی سائٹ چینج کرنی ہے تو یہ ماشاءاللہ سے بہت یمی اور کریسپی بنے گا میڈیا مانچ میں اس لئے کہہ رہی ہوں کہ میڈیا مانچ میں یہ پکے گا تو اندر تک یہ پک جائے گا تو آپ لوگوں کو کھانے میں بھی ٹیسٹ آئے گا اور بہت مزے کا یہ بنا تھا یہ دیکھیں تھوڑا سا میں آئل ڈال نہیں آئل مجھے جو تھا تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تو یہ دیکھیں اس کو میں فرائے کر لوں گی اچھی طرح اس کو آپ نے فرائے کرنا ہے یہ دیکھیں کتنی یہ دیکھیں لائٹ لائٹ سا ہوگا اتنی جلدی نہیں یہ پکتا کیونکہ اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس کو پریس میں اس لئے کر رہی تاکہ یہ اندر تک ہمارا جو ہے پراتھا بلکل کرسپی سا بن جائے اور بہت مزے کا تھا دیکھنے میں بھی اس کی شیپ کتنی زبردست لگ رہی ہے اور کھانے میں بھی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا بس یہ درست سے پندرہ منٹ میں یہ ریڈی ہو گیا تھا میں نے کہا جا آپ لوگوں سے نیو پراتھا شیئر کروں کیونکہ میں یہ بھی بناتی رہتی ہوں ڈیلی روٹین میں بچے اور ہزبنڈ کافی شوق سے کھاتے ہیں مجھے خود یہ پراتھا پہت مزے کا لگتا ہے اسی لئے میں یہ کبھی کبھی بنا لیتی ہوں گارلک جو ہماری صحت کے لئے کافی اچھا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں لائٹ لائٹ سا براؤن ہو گیا ہے اسی طرح یہ دوسری سائٹ سے براؤن ہو جائے گا اور اس کی شیپ دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہے اور دھنیے سے بھی یہ دیکھیں ہمارا پراتھا جو ہے ماشاءاللہ سے ریڈی ہو رہا ہے اور اس کو جو ہے میں پھر اس پلیٹ میں سرف کر لوں گی پہلے ٹیشو میں رکھوں گی تاکہ جو آئل ہے وہ ٹیشو سے جذب ہو جائے یہ دیکھیں سارا کتنا یمی اور کرسپی لگ رہا ہے اور کھانے میں بھی بہت یمی اور کرسپی تھا آپ لوگوں کو بھی ضرور پسند آئی ہوگی میری یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ لوگوں سے میں نے کہا آپ لوگوں سے ڈرما اگلو افیشل شیئر کروں یہ بہت اچھا ہے اور بینیفیٹس بھی ہے منت میں ٹو تری ٹائم اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کی سٹیپس انہوں نے بتائی ہوئے ہیں سات انہوں نے بتائی ہوئے ہیں افیشل ٹریٹمنٹ بھی اس سے بن سکتا ہے سکس سے اور ٹری سے جو ہے آپ پالش ٹریٹمنٹ بنا سکتے ہیں اور ٹین ٹائم یہ یوز کے لیے ہے میں نے ٹو منت اس کو یوز کیا ہے تو مجھے اس کا بہت اچھا ریزلٹ آیا ہے تو میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کروں یہ دیکھیں یہ دیکھیں سکس اس کی پیکس ہیں اور نیکس ویڈیو میں جو ہے میں انشاءاللہ آپ سے بلکل ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بتاؤں گی کہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے یہ دیکھیں اس کے سکس ہیں اور بہت اچھ ہیں ان کے فلیور اس کی سمیل بہت اچھی ہے اور بلکل لوکل پرائز میں ہے اور بہت اچھا اس کا ریزلٹ ہے آپ کو نیکس ویڈیو میں بلکل اس کو ڈیٹیل میں میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی اور ساتھ جو تھا میں نے سوٹ جو اپنے شلنگ کر لیا تھے تو انہیں پریس کر کے بلکل سائٹس کو برابر رکھ کے میں نے پریس کر لیا دین اس کو چوک کی مدد سے میں نے اس کے نشان بھی لگا لیا چوک سے یہ ہوتا ہے کہ ایزیلی سوٹ ہمارے سے کٹنگ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں بلکل میں نے چوک کی مدد سے سارا میں نے سوٹ کو جو تھا کر لیا کٹنگ کرنے میں آسانی ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں اب میں اس کا یہ دیکھیں یہ آگے والی شرٹ سے تھوڑا سی گہرائی اس کی زیادہ ہوتی ہے بلکل میں نے چوک سے نشان لگائے میں تو ایزیلی ہمیں دیکھیں گلائی کرنے میں اور کٹنگ کرنے میں کتنی آسانی ہو رہی ہے اب یہ نشان لگا لیں گے یہ کٹ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ایزیلی ہم سے سلائی اچھی سی لگ جاتی ہے اور ہم بلکل بلکل ناب کے مطابق ایزیلی اس کی سلائی لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ہے اب یہ ہپ کی سائیڈ کا ہے دیکھیں میں اسی طرح سیم اپنی ڈریسز کی کٹنگ کرتی ہوں اب پجامہ جو ہے پجامہ کی کٹنگ کر رہی ہوں میں پوری ڈیٹیل میں نہیں جسٹ ویسے ہی میں نے کہا آپ لوگوں نے شیئر کرلوں میں کس طرح کٹنگ کرتی ہوں چوک کی چوک سے نشان سارے لگا کے تو اسی طرح ہی میں ساری کٹنگ کر لیتی ہیں یہ دیکھیں میں سارا پجامہ بھی کٹ کر لیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیس میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے دین بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے تاکہ میری آسانے والی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے اپنا حیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ٹیک کیر